مرکزن صاحب جو بہت ہی حسین لبو لہجے میں آپ کے سامنے بڑے بڑے خصورت اشار سنا رہے تھے آپ بیٹے رہے ہیں اور آپ الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے سن رہے تھے اللہ نے ان کے سینے میں اتنی طاقت رکھی ہے اتنی جان ہے جب یہ پڑھ رہے تھے تو میں بیٹے بیٹے ان کا مو دیکھ رہا تھا یا اللہ ان کے سینے میں پھیپلے نہیں بلکہ چکی کے پارٹ دعا کیجئے اللہ انہیں اور حوصلہ عطا فرمائے ممبر شریف پر ماہر المفرن حضرت اللہ مولانا سید محمد فاروق صاحب کو بلا تشریف فرمائے اچھا چلو اے چچا کہاں جا رہے ہیں چچا اب جیگوں میں کچھ نہیں بچا چچا بیٹھ جائے مسئیبت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی کرو سونے کے سو ٹکلے تو قیمت کم نہیں ہوتی گرے جو پھول پر شبنم تو پتی نم نہیں ہوتی نبی کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی گرے جو پھول پر شبنم تو پتی نم نہیں ہوتی نبی کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی میرے ماں باپ نے بچپن سے یہ تعلیم دی مجھ کو بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی اور پکائی جائے محنت کی کمائی سے جو روٹی پکائی جائے محنت کی کمائی سے جو روٹی اگر باسی بھی ہو جائے تو لذت کم نہیں ہوتی اگر باسی بھی ہو جائے تو لذت کم نہیں ہوتی آپ حضرات بیٹھے رہے اپنی ترین اور شاندار تقریر کے لیے میں آپ کی بزم محبت میں ماہر علم و فن سراج بزم سخن ذکر کے ذاکر شرافت کے شریف حضرت اللہ مولانا سید محمد فاروق صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں بہت دیر سے یہ اولاد نبی اولاد غوث عاظم ہیں اولاد علی اولاد نبی اولاد غوث عاظم ہیں ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ہماری قسمت کی نراج ہے میں بہت ہی عدب و اترام کے ساتھ وقت زیادہ نہیں ہے اور وقت کافی بھی ہے الحمدللہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا جلسہ سالے تین چار بجے تک چلتا ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ چل کر رہے گا لیکن یاد رکھئے گا کل قیامت کا دن ہوگا میدانِ محشر قائم ہوگا کسی کے زمین تامے کی ہوگی سورت سبا ندھے پر ہوگا کسی کے پسینہ گھٹنوں تک کسی کے ٹخنوں تک کسی کے کمر تک اور کسی کے گردن تک اور ہر ایک شخص اپنے پسینے میں ڈوبتا نظر آئے گا ایسے محول میں سردار کریں گے نہ زمیدار کریں گے سردار کریں گے نہ زمیدار کریں گے اور مل کر بولو امت کی مدد سیدے ابرار کریں گے سردار کریں گے نہ زمیدار کریں گے امت کی مدد سیدے ابرار کریں گے محشر میں بھی کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ جو کچھ بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے جو کچھ بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے آئیے ہمارا پالے میں ربانی کا استقبال ویلکم دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کریں سارا مجمع میرے ساتھ ایک مرتبہ بولیے نعرے تکبیر ماشاءاللہ حسین اللہ علیہ جب میں بولی آپ بہت بک بول لیے مجھے اتنا بلوانا بھی نہیں آتا بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن نعرہ آئی سے لگا دو اس نے حسین حاصل ایمان بن گیا اے مومنوں تمہاری یہ پہچان بن گیا نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا چہرہ میرے ایمان کا قرآن بن گیا چہرہ میرے ایمان کا قرآن بن گیا اب بلند آواز سے بولیے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ دے ملاد النبی میرے خواجہ کا ہندوستان اور میوہ صرفاپور کا سنی مسلمان حضور قائدِ ملہ حضرتِ اللہ مولانا سید محمد فالوخ صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ساری دنیا کی نگاہوں کا بھرم توڑ دیا ساری دنیا کی نگاہوں کا بھرم توڑ دیا تیری تصویر بناتے ہی قلم توڑ دیا ساری دنیا کی نگاہوں کا بھرم توڑ دیا تیری تصویر بناتے ہی قلم توڑ دیا اور حال کچھ ایسا ہوا تجھ سے بچھڑ کے دل کا جیسے مچھلی نے بینا پانی کے دم توڑ دیا جیسے مچھلی نے بینا پانی کے دم توڑ دیا میں گزارش کر رہا حضور صحیح صاحب سے کہ وہ مئی پر تشریف لائیں اور اپنی نورانی معنی حقانی تقریب سے سابق کے قلوب کو محسوس ہوں نبی کا جلسہ ہے جس نبی کا دیا کھاتے ہیں لیا کھاتے ہیں اگر اس نبی کے نام پر ہم نہیں بولیں گے تو پھر کس کے نام پر بولیں گے میں گزارش کر رہا ہوں اتنے خوبصورت انداز میں سارا مجمع اپنے نبی کو پکاریے اس شان سے پکاریے کہ وہاں کے یہودی اور سعودی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں اے آمنہ کے لئے تیرے چاہنے والے میوہ کی سرزمین پر موجود ہیں سارا مجمع میرے ساتھ مل کر بول یہ یا رسول اللہ اب ایک دو ہلکی بہر میں تھوڑا سا تھکان بہوت ہے لگاتار پیروگرامیں لیکن انشاءاللہ بور نہیں ہوں گے کوئی بات نہیں آپ لوگ کھانا کھا کر آئے میں کھانا کھا کر نہیں آیا کیوں میری ماں نے بچپن میں کہا تھا کہ بیٹا شیر کو جانتو میں نے کہا شیر جتنا بھوکا ہوتا ہے اتنا ہی طلاپہ کرتا ہے آپ ادرات بلکل ادبو اترام سے بیٹے میں ایک شیر پڑھتا ہوں کتاب سادہ رہے گی کب تک کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغازِ باب ہوگا کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغازِ باب ہوگا جنہوں نے بستی اجال ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا جنہوں نے بستی اجال ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا اور میوہ کے جلسے میں آنے والوں سنو جذبہ شوق شہادت سے کیا باستا جذبہ شوق شہادت سے کیا باستا جب ہتیلی پہ ہم نے سر لے لیا جذبہ شوق شہادت سے کیا باستا جب ہتیلی پہ ہم نے سر لے لیا قتل ہونے سے آخر کہاں تک ڈریں قاتلوں کے محلے میں گھر لے لیا قتل ہونے سے آخر کہاں تک ڈریں جزاک اللہ قاتلوں کے محلے میں گھر لے لیا اور کہنے والے نے کہا تھا فرازِ عرشِ آدم کا وہ زینہ ہم بھی دیکھیں گے فرازِ عرشِ عظم کا وزینہ ہم بھی دیکھیں گے جہاں دننات بڑھتا ہے خزینہ ہم بھی دیکھیں گے بلاوہ آئے گا جس دن میرے سرکار کے در سے خدا کے فضل سے اس دن مدینہ ہم بھی دیکھیں گے اب جو مدینہ دیکھنے کی تمنہ رکھتا ہے مچل کے بولے یا رسول اللہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے لبیک یا حسین اور بلند آواز سے بولیے لبیک یا حسین کون امام حسین کے دانا دانا میرے حسین کا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے وہ گھرانا میرے حسین کا ہے اور جس کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے جن کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا میرے حسین کا ہے میرے مصطفیٰ حالتِ نماز میں ہیں امامِ آلی مقام امامِ حسین دوڑتے ہوئے میرے نبی کے دوشے مبارک پر بیٹھ گئے اللہ کے نبی نے اس سجدے کو لمبا کر دیا تصویر میں سبحانہ ربی اللہ ایک دو دس بار نہیں بلکہ بہتر مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے تصویر کو پڑھا پڑھنے کا مقصد تھا میرے نبی نے ایک مزاز دیا لوگو میرا نواسہ میری پشت پر بیٹا ہے میں نے بہتر مرتبہ تصویر کو پڑھا مطلب یہ ہے کہ میرا وہ نواسہ ہے جو بہتر جانساروں کے ساتھ دس محرم کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا بہتر مرتبہ پڑھنے یہ اشارہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ فاتون جنت نے اپنے جو چادر اڑتی اس پر بھی بہتر پیبند لگے تھے حضور آقا اکنین صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کرتے ہیں ایک عاشق رسول ان جیسا علماء اکرام جب وہاں پر موچا تصور میں پوچھا یا رسول اللہ بچہ یہ خوش کسال کس کا ہے سوال کیا یا رسول اللہ بچہ یہ خوش کسال کس کا ہے پوچھتے پین انہال کس کا ہے اور آپ سجدے میں ہیں رسول امین یہ بتا دیں خیال کس کا ہے یہ بتا دیں خیال کس کا ہے تو تصور میں آواز آئے گی علی کے لخت جگر نور آئین بیٹھے ہیں علی کے لخت جگر نور آئین بیٹھے ہیں نگاہ فاطمہ زہرہ کے چائن بیٹھے ہیں اور انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے تبھی تو پشت پہ جا کر حسین بیٹھے ہیں انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے تبھی تو پشت پہ جا کر حسین بیٹھے ہیں تب ہی تو پشت پھیجا کر حسین بیٹے ہیں ماشاءاللہ چلی آپ لوگوں نے کچھ تو محبتوں سے نوادہ اب میں یہ چاہوں گا کہ پرگرام کو آگے بڑھا جائے بلا کسی تمید اور تاخیر کے رسول انقلاب کی بارگاہ میں ناتے سرور کونیج صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے کون نبی کی بارگاہ حضرات صحابہ اکرام جب نبی کی محفن میں آتے تھے اور جب آنے کے بعد وہ بیوار ہوتے تھے تو شفا کے واسطے نبی کی نات سنا کرتے تھے جب وہ پریشان ہوتے تھے تو دل کے قرار کے لیے نبی کی نات سنا کرتے تھے جب وہ بے چین ہوتے تھے دل کے چین کے لیے نبی کی نات سنا کرتے تھے اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا عطائے رب کے طلبگار نات پڑھنے لگے شفا کے واسطے دیمار نات پڑھنے لگے ارادہ قتل کا لے کر گئے عمر لیکن وہ رکھ کے ہاتھ میں تلوار نات پڑھنے لگے اور پروض یہ حشر جہنم کہے گا اے مولا جلاؤں کیسے گناہگار نات پڑھنے لگے جلاؤں کیسے گناہگار نات پڑھنے لگے اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں گے تھوڑا اپنے اندر بیداری پیدا کریں دیکھیں اگر کوئی کام کرنا ہے نبی کا جلسہ سجانا تو دل سے سنیے اور دل سے سجائے بے دل جلسہ مت کیجئے گا نہ بے دلی سے سنا کیجئے گا مزہ جب آئے گا جب آپ دل کے ساتھ بیٹھیں گے دل سے نبی کی نات سنیں گے نبی کی باتیں سنیں گے نبی کی بارے میں اچھی تقریر سمات کریں گے میں گزارش کر رہا ہوں شائر اسلام جناب محترم اظہار فریدی صاحب جو تحصیب بہیڑی سے تشریف لائے ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مئی پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسول انقلام میں حدیعہ نات پیش کریں سارا مجمع ایمنداری ذمہ داری سمجھ داری کے ساتھ نبی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پہلا نعرہ لگا لیجئے نبی کے نام کا نعرہ لگا لیا جائے اسی سے بزم کو نوری بنا لیا جائے نبی ہے مالک جنت خدا کے بھی محبوب انہی کو اپنا وسیلہ بنا لیا جائے آئیے سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لے رہیے تاکہ آنے والے شائر کی تھکان دور ہو جائے اور تھکان کے جرسیم بالکل ختم ہو جائیں کیونکہ ایک کافی لمبا سفر ہے اور آپ حضرات محبوب سے بیٹھیں نبی کی بارگاہ میں تو سارا مجمع ایک زبان ہو کر نعرہ لگا یہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ یا اللہ جو تیرے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں صبح ہونے سے پہلے ان لوگوں کے مقدر میں مدینی کی زیارت کو لکھ دیں آمین کہہ دیجئے نہ جانے ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی سب کا بیڑا پار ہو جائے گا دل لگا کے بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ جشنِ ہی دے ملاد النبی علماءِ اہلِ سنت سرزمینِ میوہ سرفاپور شائرِ اسلام اظہار فریدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جنابِ اظہار فریدی کمہ دو شیر کے ساتھ آپ کے حوالے کرتا ہوں اظہار بھائی ہر ایک بیٹی پڑے نات بیٹا نات پڑے ہر ایک بیٹی پڑے نات بیٹا نات پڑے نبی کے عشق میں کمبہ کی کمبہ نات پڑے دعا ہے مولا ہر ایک بچہ اہلِ سنت کا بچھا بچھا کے مسلح نبی کی نات پڑے میں گزارش کر رہا ہوں جنابِ اظہار فریدی سے کہ کمبہ پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسولِ آنام میں ہدیائی نات پیش کریں